ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل کے اسلام آباد سٹوڈیوز سے پروگرام ہم قدم کے ساتھ آپ کا میزمان ناصر محمود خان آپ سبی سننے والوں کو کہتا ہے خوش آمدید اور السلام علیکم لاہور راول پنڈی اسلام آباد اور ان کے گردانوہ میں بہت سارے دوسرے علاقوں میں آپ کے ٹیونرز پر شیننگ فریکوینسی ہوا کرتی ہے ایف ایم نائنٹی ایٹ اور دنیا بھر میں جہاں پہ بھی انٹرنیٹ کی سہولت دستی آپ ہے آپ ہمیں سن سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جانا ہوتا ہے دوستی ریڈیو ڈاٹ کانجی اس ویب سائٹ پہ جائیے اور سنیے ٹرانس میشن جو کہ آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں اللہ بے لائی فرم ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی امید ہے ہمارے سبی سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے منڈے ٹو فرائڈی یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور اس میں نہ صرف ہم اپنے برادر دوست پورسی ملک چین سے مطالق معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بلکہ کچھ اہم بین الاقوامی امور پر بھی تجزیہ کاروں سے ان کی رائی جان کے ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے پروگرام کا کیا موضوع ہے کس بارے میں ہم بات کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے پہلے ٹرائک کے بعد ہم آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے تجزیہ کارا اور محقق ڈاکٹر شفقت مونیر صاحب السلام علیکم اللہ علیکم السلام علیکم آپ کیسے ہیں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا موضوع ہے چین اور آسٹریلیا کے درمیان ہمیں ایک نئی ڈپلوکمیٹک رو جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک معافی کا مطالبہ بڑے ایک عالی سطح پر سے کیا جا رہا ہے چین سے کہ چین کی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہے انہوں نے ایک کارٹون تھا وہ ایک ٹویٹ کیا تھا جس پہ ناراضی کا اظہار کر رہی ہے آسٹریلین حکومت یہ معاملہ اصل میں ہے کیا اور ایسا کیا ہو گیا کہ وہ ایک کارٹون دیکھ کے اتنے سیخپا ہو گئی ہے آسٹریلیا کی حکومت یہ اصل میں معاملہ ہے کیا تھوڑا سا اگر ہمیں اب بتانا چاہیں اصل میں یہ معاملہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو کارٹون ہے وہ پہلے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اور اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں کہ ریلیشن دونوں ملکوں کے درمیان بہت زیادہ اقتصادی یعنی ایوی لیول کے اقتصادی تعلقات ہیں دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت بڑے تجارتی پارٹنر ہیں بہت ساری پارٹنرشپ چال رہی ہے چالیس سال پہلے جب تعلقات استوار ہوئے اس وقت کیا صورتحال تھی اب کہاں تک پہنچے گزرستہ تین سالوں کا اس میں کیا رول ہے جس میں خاص طور پر صدر ٹرمپ کی طرف سے جو چین کے خلاف ایک کولڈ وارڈ جاری ہے جس میں شدت گزرستہ سال کے کوویڈ پر کے حوالے سے جو الزامات ہے اس میں آئی ہے اور اس میں استیلیا کا کیا ایک تانس رہا ہے اس ساری چیزیں ہمارے تجزے کا حصہ ہوں گے لیکن آج کی جو یہ ڈیویلمنٹ ہے جو گزرستہ روز جو ہوئی ہے اس پہ جو ایک باتشیت جو ہم کر رہے ہیں آج وہ یہ ہے کہ استیلیا کے وزیراعظم نے ایک ٹویٹ کو اٹانے کا مطالبہ کیا جو محصر زاولیان جو چین کے ایک سینئر سفارتکار ہیں سفارن آفسس کے وہ پاکستان میں بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کارٹون جو ایک چائنیز آرٹسٹ نے بنایا اور کارٹون آپ کو بتا ہے کہ آپ جنرلزم سے بڑے عرصے سے محبست ہیں اور بھی لوگ جانتے ہیں کہ کارٹون اخبار میں بھی چھپتے ہیں باقی جگہ بھی چھپتے ہیں جو پولٹیکل موضوعات پر خاص طور پر ہوتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ افغانستان کے افغانستان میں جب استیلی فوجی وہاں موجود تھے انہوں نے وہاں پہ جو جنگی جرائم کیے جو کرائم کیے اس کے بارے میں خود استیلیا میں انویسٹیکیشن ہوئی اور استیلین وزارت خارجہ وزارت دفعان نے بھی اس کی تصدیق کی ایک انکوائری رپورٹ کی جس میں یہ ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ ان کے فوجی جنگی جرائم کا حصہ رہے ہیں اور وہاں پہ افغان باشندوں کے قتل میں بھی ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ شامل رہے ہیں اپنی تائیناتی کے دوران اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ گاؤں میں اتنے ظالمانہ کاروائی ہیں کہ یہ استیلی فوجیوں نے کہ وہاں جو اس نوجوان تھے خاص طور پر شہری جو تھے ان کے سروں میں ڈریک گولی ہیں ہماری ان کی آنکھوں پہ پٹی بانھ کے ان کو قتل کیا گیا اور انکھائری رپورٹ کے مطابق جو اسٹیلیا نے خود انکھائری کی ہے جو اسٹیلین میڈیا نے ریلیز کی ہے جس کی تصدیق وہاں کی وزارت دفاع نے کیا جہاں اور جنرل کیمبل جنرل کیمبل نے تو اس پہ معذرت بھی کی تھی جی معذرت بھی کی ہے اس میں وقت تھا یہی جو کہا گیا دو جو بچے تھے چودہ سالہ دو بچے تھے ان کے گلے کاٹ کے ان کو مارا گیا اور لاش ان کی دریاں میں بہا دے گی اب کارٹونیس نے جو اسی موضوع کو لیتے ہوئے وہ بچے کے گلے کے اوپر چاکو لے کے ایک اسٹیلین فوجی کو دکھایا ہے یہ وہ کارٹون ہیں جو جو مسٹر راؤ کے ٹویٹ کرنے سے پہلے بھی سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ دیکھ چکے تھے یہاں میں موجود تھا سب لوگوں نے دیکھا لیکن چونکہ وہ ایک پولیٹیکل آفیس ہولڈ کرتے وہاں جب انہوں نے یہ دیا تو اس پہ اسٹیلیا نے ایک باقاعدہ طور پر اپنے سخت ردہ عمل کا اظہار کیا جسے چینی دفتر خارجہ کی ترجمان جو میں سو ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا انہوں نے کہا جی آپ ہم سے معافی کی بات کرتے ہیں آپ خود معافی مانگیں افغان شہریوں کا آپ نے قتل کیا آپ کو تو خود آپ ہمیں کہتے ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے اس پہ آپ کو خود شرم آنی چاہیے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایک جو رد عمل آیا ہے چین کے حوالے سے اسٹیلیا کو اس پہ ایک میں نے بڑے عرصے کے بعد ایک سخت ترین رد عمل دیکھا چینی دفتر خارجہ کی طرف سے اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا صورتحال کوئی اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ اگر صرف ایک ٹویٹ کا مسئلہ ہوتا یا ایک ریاکشن کا مسئلہ ہوتا ہے یہ باقاعدہ طور پر لگی رہا ہے کہ تھوڑا سا اس میں کوئی پولیٹیکل گمکس بھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ جو پولیٹیکل بات بنا اور رپورٹ میں ظاہر ہے کہ کارٹون میں جو چیز ڈپیکٹ کی گئی اس میں کوئی اپنی طرح سے کوئی اس قسم کی باتیں ایڈ نہیں کی گئے بلکہ جو رپورٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے وہی چیز جو ہے کارٹون میں دکھائی گئی ہے جی اور یہ جو کیا ہے سر وہ آپ بہتر بتائیں گے وہ قوارڈ ایک جو بنا ہوا ہے اس میں بھی آسٹریلیا کی شرکت ہے اور جو ان کے حالانکہ چین بہت بڑی منڈی رہا ہے آسٹریلیا کیلئے تو یہ ابھی جیسے ابھی آپ پروگرام کے آغاز میں ذکر کر رہے تھے کہ تعلقات رہے ہیں اور اقتصادی طور پہ دونوں معاشی طور پہ دونوں بڑے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ملک ہیں تو ان سب کے باوجود ایسی کیا بات ہوگی کہ کرونا کے بعد آسٹریلیا نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ والی زبان بولنا شروع کر دی اور وہاں کے میڈیا میں اس کو وہی وہان وائرس بجائے اس کے کہ کرونا وائرس کہا جائے اس طرح کر کے تذہیر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے یہ ہے اب تھوہ سوہ اگر آپ بتانا چاہئے میں بیک ڈاؤن اس کا میں آپ بتاؤں کہ اس کی پوری ایک ہستی ہے ابھی جب چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ آسٹریلیا اپنے ریشزم کے جو یہ ریشزم ہے اس کے حوالے سے اور جو ایک سفید سپرمیسی کے حوالے سے آسٹریلیا میں بہت ایک لہر پائی جاتی ہے کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا کے باقیدہ طور پہ جب یہ چین کے حوالے سے جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو آسٹریلیا کی طرف یہ کہا گیا کہ چین جیسا ایک ترقی کم ترقی پرانی بات میں آپ کو کر رہا ہوں اس حوالے سے کہا گیا کہ چین ایک جو یلو ریش سے تعلق رکھنے والا ایشیا کا ملک جس کی عبادی اتنی ہے اور بالکل بیک ورڈ ملک ہے اس نے ہماری طرز زندگی کو متاثر کر دیا ہے ہمارے کلچر کو متاثر کر دیا ہے یہ ایک سوچ بہت پرانی پائی جاتی ہے اس کے بعد چاریس سار پہلے جب تعلقات استوار ہوئے پھر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بڑھتے گئے تجارت بڑھتے گئے اور چین اب ترقی کر کے اس لیول پہ پہنچ گیا کہ شاید آسٹریلیا سے بھی کافی آگے ہے تو ابھی بھی وہی سوچ پائی جاتی ہے یہ نہیں وہ ایچولی پرابلم یہ ہے جو چینی مزارت ہے خارجہ بھی اس پہ اپنا موقف دے چکی ہے کہ بیسکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسٹریلیا ایشیا پیسیفک میں رہنے کے باوجود بریٹش کولونیل اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے وائٹ سوپرمیسی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ویسٹ کا حصہ سمجھتے ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ وہ ایسٹ کا حصہ ہیں ایشیا کا حصہ ہیں چین بھی ایشیا کا حصہ ہے ہم بھی ایشیا کا حصہ ہے تو ایشیا میں مختلف طرح کے ممالک ہیں چھبیس ممالک جو ایشیا پیسیفک میں وہ مختلف حوالوں سے اپنی اپنی ایک ثقافت رکھتے ہیں اپنا کلچر رکھتے ہیں اپنی تہذیب لیکن اوورال وہ ایشین کہلاتے ہیں تو یہ اس میں بھی اپنا آپ کو ادھر جوڑتے ہیں اور دوسرے اسی بنیاد پہ وہاں پہ جو دیگر ایشین رہ رہے ہیں ایسٹریلیا میں وہاں پہ آپ یہ دیکھیں مسلم پپولیشن کے ساتھ کیا سورتحال کرتے ہیں باقی بلکوں کے ساتھ یہ ریشزم کی ایک پوری ہسٹری موجود ہے وہاں اس سے ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے کہ ریشزم کی وجہ سے وہاں پہ جیسے یہ کوویڈ کی بات آئی اور امریکہ نے جب یہ کہا کہ یہ تو چائنا وائرس ہے تو انہوں نے بھی اس کو اسی ریش سے جوڑتے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے اب یعنی جو ٹرمپ کی جو کولڈ وار کی ڈاکٹرائن تھی انٹی چین جو وہ لگے رہے ہیں اس میں یہاں تک انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں آسٹریلیا میں چینی باشندے بڑی تعداد میں موجود ہیں اور چین کا چینی نزاد باشندوں کا وہاں بہت بڑا رول ہے وہاں کی ترقی میں تو وہاں پارلمنٹیرین اور پولیٹیشن بھی ہیں وہاں پہ چین سے تعلق رہے ہیں انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا میڈیا نے بھی دباؤو ڈالنا شروع کر دیا اور ان کی پولیٹیکل فورسز نے بھی کہ آپ جناب ہمارے جو ویلیوز ہیں جو اسٹریلی انوائیز جس کو وہ ویلیوز کہتے ہیں وہ ہیں ٹرمپ آئیزیشن یعنی ٹرمپ کی کولڈ وار پولیسی اور خاص طور پر وائرس کے والے سے جو ٹرمپ کی پولیسی رہی ہیں اس کے ساتھ چونکہ آسٹریلیا اپنا آپ کو لنک کر چکا ہے اور کریٹیشن پچھلے اس عرصے میں کرتے رہے ہیں تو ان پہ بھی دباؤڈ آ رہے ہیں کہ وہ آپ جو نا اس پہ عمل درامت کریں تو یہ سارا ایک ریسزم کا جو ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو انڈیجنس لوگ ہیں یعنی ایسی کمیونٹی اور عبادی جو چالیس ہزار سال سے وہاں پہ پائی جاتی ان کی نسلت اس نے لگے ان کی حالت کیا ہے اور یہ لوگ جو وہاں جا کے گئے ہیں اور یہ جو وائٹ سپرمیسی ڈال کے اور وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں جو اریجنل لوگ ہیں اور یہ خود کہاں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے ظلم کی جو داستانیں وہ بڑی حد تک سب کے سامنے ہیں اور تو یہ ابھی جو آج میں دیکھ رہا تھا تو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان جو ہیں انہوں نے خاص طور پر اسی طرف حوالہ دیا کہ اسفیلیا اپنی تاریخ پر نظر دھڑائے اور اس قسم کی جو ریسزم کی جو ان کی پالیسی رہی ہیں اور عدم برداشت کی پالیسی اور خاص طور پر چینی نسل کے لوگ اور چین کے ساتھ جو مخاسمت ہے یہ جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے اور خاص طور پر میں آپ کو ایک اور چیز جس کا میں نے تھوڑا شروع میں بھی ذکر کیا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں کی معیشت کتنی زیادہ جڑی ہوئی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ان کو تو پولیٹیکلی بھی بہت الائن ہونا چاہیے تو پولیٹیکلی الائن نہ ہونے کی ریزن تو ہم نے بتایا کہ جی پریزیڈنٹ ٹرم کی جو پالیسی کے ساتھ ان کا ساتھ دینا تین پچھلے تین سال سے جو نا یہ معاملات درہ زیادہ گمیر ہوتے جا رہے ہیں کہ مخاسمت کی پولیسی چلتی نظر آئی ہے اور باقیدہ طور پر ایک نسلی امتیاز جیسے پیلی رنگت کا کہہ کے ایک نسلی امتیاز کی باتیں شروع ہوئی وہاں پہ لیکن کوویٹ کے بعد سے باقیدہ طور پر اس کو انہوں نے ایک طریقہ بنا لیا اور اس کے اثرات کے طور پر چین کو بھی کچھ مییز لینا پڑے ان مییز میں اقتصادی مییز بھی ہے اب آپ یہ دیکھیں چین اور آسٹریلیا کی جو اگر دو طرفہ تجارت کو دیکھیں جو پچھلے چالیس سال میں چالیس سال جب تعلقات کی وہ نہج نئی تھی شروع ہوئے تھے اور چین بھی ترقی پذیر ملک کا اس وقت سو میلین ڈالر سے بھی کم تھی یعنی دس کروڑ ڈالر سے کم تھی یہ دونوں ملکوں کی دو طرفہ تجارت اور آج یہ دو طرفہ تجارت دونوں ملکوں کے درمیان دو سو باون ارب ڈالر ہے یعنی چالیس سال پہلے دس کروڑ ڈالر ایک ارب ڈالر بھی نہیں یعنی ایک ارب ڈالر کا دسویں حصہ اب وہ دھائی کروڑ ڈالر سے ارب ڈالر سے زیادہ تک ریکارڈ تک پہنچ چکی ہے دوہزار انیس میں یہ مسلسل ایک اضافہ ہوتا گیا اور چین آسٹریلیا کی جو دو طرفہ تجارت ہے اگر اس میں دیکھیں تو اس میں صرف مسنوات نہیں ہے اس میں سرویسی سیکٹر بہت ہے چی ٹھیک ہے نا کیونکہ ظاہر ہے کہ آسٹریلیا اتنا بڑا ملک ہے رکبے کے لحاظ سے آبادین کی زیادہ نہیں ہے ان کو خدمات چاہیے تو بہت سارے چینی باشیندیں کمپنییں وہ اپنی خدمات یعنی سرویسی کی تجارت کا بھی حجم بہت زیادہ ہے اب خود آسٹریلیا کو اگر آپ یہ دیکھیں آسٹریلیا کی دنیا کے جو ساتھ جو تجارت ہے اس کا ستائیس اچاریہ چار فیصد صرف چین کے ساتھ ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی بڑی معیشت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دوزار ساتھ میں آپ دیکھیں دوزار ساتھ میں جب چین کے اس وقت کے صدر حجم تاؤ نے آسٹریلیا کا دورہ کیا اس وقت تک چین کی تجارت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ چین نے آسٹریلیا کے بڑے تجارتی پارٹنر اس وقت کے بڑے تجارتی پارٹنر جاپان کو پیچھے چھوڑ دی یعنی دوزار ساتھ میں چین جاپان کو پیچھے چھوڑ کے آگے اسریلیا کا تجارتی پارٹنر بنا اور دوہزار نو میں اسریلیا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بن گیا اور دوہزار نو سے اب تک یہ سٹیٹس اس کے پاس ہے اور اسریلیا کی جو ایکسپورٹ مارکٹ ہے یعنی ایکسپورٹ یعنی جو وہاں پہ چیزیں ایکسپورٹ کرتا چین وہ سب سے بڑا ملک چین ہے اسریلیا کی ایکسپورٹ کے حوالے سے تو اب آپ اس کو دیکھیں اور اسی طرح دوسری طرف بھی ہے کہ اسریلیا بھی چین کا ساتھوہ بڑا تجارتی پارٹنر ہے یہ وہ سفر ہے جو چالیس سال پہلے کے سو ملین ڈالر سے لے کے دو سو باون ارب ڈالر تک کی معیشت تک پہنچا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان آلہ سطح کے لیڈرشپ کے رابطے ہوتا رہے ہیں اب میں آپ کو ایک دلچسل صورتحال بتا رہا ہوں کہ یہ جو معیشت ہے صرف سروسیز اور انڈسٹری تک نہیں ہے یا کوئی ٹیکنالوجی تک نہیں ہے آرہا کہ ان کے تعلقات کلائمٹ چینج سے لے کے اور سائنس ان ٹیکنالوجی کی ڈیویلمنٹ تک دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات بہت مضبوط ہیں اور دونوں کے درمیان ایکچینجز ہوتے رہتے ہیں لیکن اگری کلچر سیکٹر کا آپ بھی دیکھیں آپ کو ہوتا آسٹریلیا ایک اگری کلچر کنٹری ہے وہاں پہ بی بی سی انہیں ایک ریپورٹ میں کوٹ کر رہا ہوں گزشتہ سال آٹھ ملین ٹن بارلے وہاں پیدا ہوا آپ کو تب بارلے بہت یوز ہوتا ہے بیئر بنانے کے لیے اور باقی جگہ بھی اور فوڈ کے دور پہ بھی اور پھر یہ ہے کہ مختلف جانوں کی فیڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے وائن کی بہت ایکسپورٹ ہے چینہ کیلئے جی جی بلکل اور وہ بھی ہے اس میں آدھے سے زیادہ جو ہے چار ملین ٹن سے زیادہ جو اور چین نے فرید لیا اور اس کی بڑی اچھی قیمت ادا کی اس پہ جو پروگرام تھا وہ میں دیکھ رہا تھا تو بی بی سی نے ایک کرس کہلے ایک کسان کو لیا ہوا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو چینیوں سے بہت محبت کرتے ہیں چینی بہت پسند ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں خوشحال ہونے کا موقع مل گیا ہے یعنی ان کی ساری جو پروڈیوس ہے وہ جا رہی ہے لیکن اس کا نقصان اب کیا ہوا اس کسان کو یا اسٹیلیا کو اب یہ طرفہ طور پر بغیر تحقیق کیے صدق ٹرمپ کے پیچھے چل کے جب انہوں نے چینہ وارث کی بات کی تو چینہ نے بھی ظاہر ہے ظاہر ہے تجارت کا بالکل پولٹیکس سے بھی تعلق ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کو پولٹیکل اکانومی آف ٹریڈ کہتے ہیں اس میں چین نے کیا کیا کہ گزشتہ مہینے یہ اسی فیصد محصول آئید کر دیا اس پر کہ جو آپ جو بھیجیں یا جو چیز بھی آئے گی اس پر آپ کو محصول دینا پڑے گا اب ظاہر ہے کہ اس سے ایک ایٹی پرسنٹ اگر آپ کو جو پہلے ٹیکس فری وہ محصولات فری تھا اگر وہ آپ کوئی سیاسی زبان کسی کی استعمال کریں گے اور ایک ملک کو ملائن کریں گے اور اس کو سنگل آؤٹ کر دیں گے نسلی بنیاد پہ تو ظاہر ہے پھر اس ملک کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر آپ سے کوئی چیز خزید رہا ہے تو وہ اس پر پھر اپنی شرائط بھی لگا سکتا ہے جیسے خود امریکہ بھی لگاتا ہے باقی ملک بھی لگاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ہائی لیول پہ جو صورتحال جا رہی ہے اس میں آسیلیا کس حد تک چین کے ساتھ ڈسکنیکٹ کو آگے لے جا سکتا ہے چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بڑا واضح کیا یہ ساری تنقید پر جوابی تنقید بھی بڑی سخت کی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ کا تاریخی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے آپ جو کرتے ہیں وہ نسلی حوالوں سے لیکن اس کے باوجود چین آپ کے بارے میں کوئی بہت ایسی کوئی غلط رائے نہیں ہم رکھتے کہ آپ کے خلاف کوئی اس قسم کا کوئی سوچ رہے ہیں بلکہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ سول سرچنگ کریں آپ اپنے بیانات اپنی سیاست اس کو دیکھیں اور سیاست سے ہٹ کے دیکھیں تو آپ ایک خوبصورت ملک ہیں دنیا آپ کو پسند کرتی ہے آپ دونے کے دنیا کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی پوزیٹیو ویوز بھی مجھے نظر آئیں جو شاید سیاست کا سیاست سے جواب دینے کی طرف ضرور بات کی گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ امید بھی ہے کہ تعلقات کی جو اس وقت صورتحال ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس کو کشیدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اتنے بڑے ٹریڈ پوٹینشل کے ساتھ جب دونوں ملک دو طرفہ تجارہ میں ایک دوسرے کے بڑے پارٹ ہو گئے تو یہ اس کو کہاں جائیں گے پھر اس کا تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا ابھی جو دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ ایگریمنٹ ہوئے کسی ریجن میں اس میں بھی یہ شامل ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو سوچنے کی ضرورت ہے اور غیر ضروری طور پر اس پر رییکشن دینا نہیں چاہیے تھا اور ایک بات تھی ظاہر ہے اس کا حقیقت سے تعلق تھا آپ خود بھی تحقیق کر رہے تھے کہ جنگی جرائم میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو آپ نے انکوائری کر کے فکس کیا ان کو واپس بلایا اور اسی پر اگر کوئی کارٹون یا کوئی تنقید ادھر سے آئی تو آپ کہتے ہیں جی بلکہ ٹھیک ایسا ہوا ہے اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی کوئی جو نہ صورتحال نہ پیدا اور جنگی جرائم میں ہمارے فوجی ملوث نہ ہو گفتو کوئی یہی سے آگے بڑھائیں گے لیسنز ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر شفقت مونیر صاحب سینئر تدزیہ کار ہیں یہ ہے دوستی کی آواز FM98 دوستی چانل کے اسلام باس سٹوڈیو سے آپ تک پہنچ رہی ہے اور مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تدزیہ کار اور محقق ڈاکٹر شفقت مونیر صاحب بات ہم کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا اور چین کے درمیان جو لفظوں کی تلخ جملوں کا جو تبادلہ ہو رہا ہے ایک ٹویٹ کے اوپر اس حوالے سے اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتایا تعلقات کی نویت بھی بتائی اور جس میں اتار چڑھا ہمیں حالیہ مہینوں میں دیکھنے کو ملایا ڈاٹس اپ چینی ترجمان جو ہیں فورن آفس کی خواچنگ انگ جو ہیں انہوں نے بھی کیٹیگورکلی اس چیز کو جس کا آپ حوالہ بھی دے بھی رہے تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آسٹریلیا کو اپنے معاملات کی طرف دیکھنا چاہیے اور اپنی تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے تو آپ جو کہ ڈپلومیٹک ایشیوز کو بھی دیکھتے رہے ہیں یہ اس طرح کی جب جملے بازی ہوتی ہے ایک دوسرے کی طرف سے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور ایسے ملکوں کے درمیان جن کے درمیان کے ٹریڈ والیم بھی اتنا زیادہ ہو تو یہ کیا بات کھجتی ہے یا بس ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے گجر سے بات نہیں میرا خیال ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا آپ بیٹوین دی لائن دیکھیں ڈپلومیٹک لینگویج بلکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتی لیکن یہ لائنگویج استعمال ہوئی ہے چاہے وہ آسٹریلیا کے وزیراعظم کے طرف سے ہوئی ہے کہ جناب آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے آپ کو معافی مانگنی چاہیے اسی طرح کے الفاظ کا چناؤ جو ہے چینی وزارت خارجہ کی طرف سے ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا جوابی ہے جس میں آپ تھوڑا سا دو تین چیزوں پہ غور کریں کہ جو چینی ترجمان نے کہا ہے انہوں نے ایک بنیادی سوال بھی اٹھایا کہ اگر ہم نے کارٹون میں آپ کی رپورٹ کے حوالے سے جو کچھ چیزیں سامنے آئیں وہ سامنے لائے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بے گناہ افغانوں کو مار دیتے ہیں تو وہ آپ ان کا قتل جائز ہے اور ان کے آپ کے اس اقدام کی مضمت کرنا بھی غلط ہے تو یہ انہوں نے سوال اٹھایا پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی آپ ہمارے لئے افغان شہریوں کی زندگی مقدم ہے اسٹیلیا کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کی روشنی میں افغان شہریوں کے قتل میں جتنے لوگ ملوث پائے گئے ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے اسٹیلیا کو خاص طور پر افغان بشندوں سے معافی مانگنی چاہیے اور اہندہ ایسا نہ کرنے کا اہد کرنا چاہیے کہ وہ ظالمانہ اقدامہ نہیں ہوں گے اب اگر اس بیان کا تھوڑا سا تجزہ کریں تو اس میں چین کے کنٹینیوڈ پالسی افغان کنفلکٹ کے حوالے سے ایون آپ یہ دیکھیں کہ سوویٹ یونین جب تھا جب یہ ایگریشن ہوئی ہے جب افغانستان میں سووین فورسز آئی ہیں حالانکہ وہ بھی کومنس پارٹی کی حکومت وہاں پہ ہوتی کومنس رجیم تھا افغانستان میں بھی لیکن اس کے بعد جو چین ادھر نہیں کھڑا ہوا چین افغان عوام کی جو سٹیگل ہے تھروڈ اس کے ساتھ رہا ہے اور ابھی بھی جتنے یہ پیس ٹاکس لے لو جتنی چیزیں نے ان میں ایک جو سیاسی سٹینٹ رہا ہے وہ افغان عوام اور شہریوں کے ساتھ رہا ہے اور اب یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا جی آپ افغان شہریوں بے گناہ ان کو قتل کرتے ہیں اور پھر اس کے مضمت ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں شاید آپ کو یہ چھوٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی ایک اپنے جو سیاسی ایک سوچ تھی ایک جو سیاسی موقف تھا چین کا افغانستان کے حوالے سے یا وہاں پہ جنگی جرائم کے حوالے سے وہ انہوں نے واضح کیا لیکن الفاظ تھوڑا سخت شاید اس لیے ہو گئے ہیں کہ یہ جوابی الفاظ تھے جو آستیلی وزیعظم کے جواب میں ان کو کہنا پڑے ہیں پھر آپ یہ ایک اور چیز جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی اس کو دیکھیں تو چینی وزارت خارجہ کی جو ترجمان ہے مہترمہ ان کی طرف سے جو ردعمل آیا ہے اس میں ایک اور بات سوچنے والی ہے کہ وہ ٹوئٹ سے آگے کی بات ہے انہوں نے کہا جی ٹوئٹ پہ جب ان سے بات ہوئی کہ ٹوئٹ پہ اتنا شدید ردعمل کیوں آیا اسٹیلیا کی طرف سے تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اسٹیلیا چین کو کم تر سمجھتا ہے اور اسٹیلیا شاید یہ سمجھتا ہے کہ چین پہ جب وہ چائن تنقید کریں بس ٹھیک ہے کوئی نہیں اسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے بھی کرتے ہیں یلو ریس کے حوالے سے ہم ہم وائٹ ریس ہیں تو ہم یہ پہلے بھی کرتے ہیں تو اب کریں گے تو یہ بھی بیٹوین دی لائن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم بات ہے جو آپ نے مجھے ابھی کہا کہ آپ سفارتی معاملات میں بھی دیکھتے ہیں تو سفارتی لینگویج میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر کوئی ملک اس طرح کا رد عمل دے گا کہ کسی دوسرے ملک کو جو آپ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بھی ہے اس کو جب چاہے تنقید کرنے کا اپنا حق سمجھتے ہوئے ان کو انڈرمائن کرے گا تو ظاہر ہے اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ پھر سامنے آتی ہے اب یہ انہوں نے جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں چین کی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ آپ کی جو بظاہر برطری کی سوچ ہے اس سے معاملہ اور زیادہ گمبیر ہو سکتے ہیں اور تعلقات میں جو اس وقت کشیدگی ہے وہ آپ کی اسی سوچ کی ریفلیکٹف ہے کہ آپ اصل میں ہمیں بہت حلقہ لے رہے ہیں اور انڈرمائن کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس رد عمل کے طور پر چین کو باقیدہ اقتصادی اقزامات بھی کرنے پڑے وہ جو طرف لگا ہے اس سے ظاہرہ وہاں کا کسان متاثر ہوگا وہاں کی معیشت کو ایک اضافی مدلہ ادائیگی کرنی پڑے گی نا ظاہرہ جو پہلے اتنی نہیں تھی تو یہ وہ ساری چیزیں اگر آپ کسی کو حلقہ لیتے ہیں تو ڈپلومیٹک لینگویج میں جو تیزی آنا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں اس کو آپ کو حلقہ نہ لیں آپ ڈپلومیٹکلی بالکل جو ایک طریقہ ہوتا ہے برابر کی سطح پہ آکے بات کرنے کا اس حوالے سے بات کی جائے ورنہ یہ کہ ظاہرہ کے تعلقات جو ہیں وہ پھر اگر پولٹیکس کی نظر ہو جائیں گے تو پھر یہ اقتصادی تعلقات بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اب آپ ہی دیکھیں کہ جس تناظر میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھی اب وہ تناظر بھی شاید آگے بدلنے والا ہے امریکہ میں جو نئی انتظامی آئے گی وہ نئی انتظامی آپ کس قسم کی پولیسی رکھتی ہے وہ ٹرمپ کی کولڈ وار کو کس حد تک لے کے آگے چلتے ہیں اگرچہ کوئی بہت زیادہ ہم یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ چین کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ایک دم سے فرینڈلی ہو جائے گا سلسلہ لیکن نئی انتظامی آنے کے بعد یہ دیکھے گی کہ کس حد تک ہم غیر ضروری طور پر آگے چلے گئے ہیں کسی حد تک تو ہوتا ہے نا کہ ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں ظاہر ہے سیدھی بات ہے ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے ڈپلومیسی اپنے اپنے ملک کے مفاد کے لیے بہتر الفاظ کا چناؤ اور بہتر مواقع کا چناؤ اور اس میں اپنا اظہار کرنے کا نام ہے تو ڈپلومیسی میں پھر وہ دیکھیں گے کہ پچھلی جو انتظامیاتی وہ کس حد تک اوور ڈو کر کے جائے گئے اور ہمیں کس حد تک تھوڑا سا اس سے نیچے آنا ہے اور ایک حد تک ہم نے اپنے مفاد کے لیے وہ اگر بات یعنی تھوڑی سی اگر رکھنی بھی ہے کوئی ٹریڈ کے حوالے سے یا کوئی پریشر بیلڈ کرنا ہے تو وہ کس حد تک کریں گے کیا وہ پرانی انٹینسٹی سے کریں گے یا کم سے اگر یہ تبدیلی وہاں آتی ہے تو اسریلیا کے پاس کیا پولیٹیکل وہ رہے گا اس کا ستانس کہ وہ پھر کس کے ساتھ سائیڈ کریں گے نئی آنے والی انتظامیوں کے سائیڈ کریں گے یا وہ جو نسلی امتیاز کی بنیاد پہ وارث کا نام دے کے دنیا میں ایک پولیٹیکس ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو تھوڑا سا اور مزید جا کے دیکھنا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ چین کے طرف سے جو ردعمل آیا ہے اس کے بیگراؤنڈ میں یہ دو تین بات ہیں کہ بھئی آپ ایک تو جو کوئی بھی ملک ہے افغانستان کے لوگ ہوں یا کسی اور چھوٹے ملکے ان کو مارنا آپ کا حق نہیں ہے اور اگر آپ پہ تنقید ہو تو آپ کو اپنی سال سرچنگ کرنی چاہیے آپ کو اپنے گربان میں جھاکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا اوورڈو کیا ہے اسی طرح دوسرے کسی ملک کے ساتھ آپ اتنے لیول کے پارٹنرشپ رکھ کے سیاسی بنیاد پہ اگر ان کو انڈرمائن کریں گے ان کا رتبہ کم کر کے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی ایک حقیقت پسندانہ سوچ نہیں ہوگی تو وہ بھی ڈپلومیسی میں پھر باقیادہ طور پر اس کے اثرات آئیں گے جس طرح کے تجارتی پابندیاں لگتی ہیں تجارتی طور پر یہ جو ٹیریف ایمپوز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے پھر اس کے معیشت پہ بھی اثر پڑتے ہیں لوگوں پہ بھی اثر پڑتے ہیں جو اس معیشت سے جڑے ہوتے ہیں لہذا بات یہ ہے کہ اب یہ جو میں سمجھتا ہوں جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو اتنی تیزی آئی ہے وہ مجھے ہی لگتا ہے کہ شاید چین کو اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا پڑی کیونکہ بیگراؤنڈ میں کافی چیزیں چل رہی تھی جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا جس میں ریسیزم کی بات تھی جس میں ڈسکرمنیشن کی بات ہوئی جس میں نسل کی بنیاد پہ ایک وائرس کو لگا کے اور چین کے ساتھ ایک مخاسمانہ رویہ رکھنے کی بات ہوئی اس حوالے سے شاید یہ جو بیگراؤنڈ میں ساری چیزیں چل رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور پہ جب یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے جو پولیسی چل رہی تھی اس میں اب ایک ٹرن آنے کی بھی بات ہو رہی ہے تو چین نے شاید اپنا ایک اسی طرح کا ایک ٹیلکولیٹڈ ایک سٹرونگ قسم کا میسج دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اگر بات کریں تو سیاسی محادث پر کریں تو یہ طریقہ رہے گا کہ آپ ہمیں انڈرمائن نہیں کریں گے تجارتی لحاظ سے بات کریں تو ظاہر ہے کہ اس پر ہم بات کرنے کو تیار ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کرتی یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس میں ان ممالک کے لیے بھی پیغام ہے جن کی زبان آسٹریلیا بول رہا ہے جی جی دیفنیٹلی یہ تو پورا ایک دیکھیں نا ویسٹ میں میں نے جیسے عرض کیا نا کہ جو آج کے اس دسکشن میں رہا کہ آپ ایشیا پیسیفک میں ہیں یہاں پہ آپ کی صدیوں سے یہ ملک ہے لیکن آپ چونکہ وہاں سے آکے آباد ہو گئے یہ آپ کی الائنمنٹ وائٹ کے طور پہ وہاں ہے آپ نے انڈیجنس لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے آگے اور آپ نے آپ کو ابھی تک آپ وہیں الائن کر رہے ہیں لیکن آپ یہاں کی ریالیٹیز کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ ایشیا بیرل کائل کے ملکوں کے درمیان جو ریجنل ٹریڈ اگریمنٹ اب یہ حالی میں اس میں یہ دونوں ملک چامل ہیں پیسیفک کے بڑے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ دونوں ہی اپنے آپ کو ویسٹ کے ساتھ الائن کرتے ہیں لیکن ٹریڈ میں اور جب یہاں پورے اس کی بات آ رہی ہے تو اس سارے کے لیے یہ اپنے آپ کو ایشیا میں الائن کر رہے ہیں تو پولٹیکلی بھی ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ اپنا ٹائم بلکل آپ ان کے ساتھ بھی الائن کریں لیکن جہاں تک سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہاں خطے کی سوچ کو بھی پروان چڑھانے کی ذات ہے کہ بلاخر ظاہر ہے آپ اس خطے میں فعل کرتے ہیں اور چین رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو کمنظم کے اثر میں کے زیرے اثر جو چین تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے آپ اس کے لیے ہم کیسے رکاوٹیں ڈالیں تو اس کی بجائے آپ ایک سیاسی سوچ رکھیں آپ اپنے آپ کو الائن کریں بلکل آپ کے وہ بھی مغربی تازی بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ چونکہ ایشیا میں موجود ہیں اور آپ اتنے بڑے ٹریڈ اگریمنٹ کا حصہ ہے تو بہتر ہوگا کہ اپنے ان ملکوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا ٹریڈ جڑا ہوگا ہے معیشہ جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ آپ سیاسی ماز پہ کوئی بہت زیادہ یعنی تیزی کی طرف جانے کی بجائے ایک ایسی وہ رکھیں جو بلکل ایک بہت مناسب قسم کا رویہ ہو جو ڈپلومیٹک لینگویج میں ون ون سیچویشن اعتدال کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اور ون ون سیچویشن یعنی اوپر سے آنے کی بجائے ایک دوسرے کے مفادات جس طرح جوڑے ہیں انہی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان مفادات کو میں پوزیٹیو سینس میں لے رہا ہوں یعنی فائدے کے لیے ایک دوسرے کے فائدے کے لیے ہاں بہمی فائدے کی بات ہو بہمی فائدے کی بات ہو اس میں یونی لیٹرلیزم نہ ہو ملٹی لیٹرلیزم ہو ریجنلیزم ہو اتنا بڑا ریجنل مائدہ ہوا ہے اس کے اتنے بینیفٹ ہونے ہیں کہ اگر آپ اس جنگ کو بلا وجہ سیاست میں لے جا کے سخت کر دیں گے ایک ٹوئٹ کے بعد اور اتنی لینگویج ایسی یوز کریں گے تو اس کے جواب میں آپ کو لینگویج مل گئی ہے جو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی بات ہوگی تو دونوں طرف سے جب تیزی آئے گی تو وہ کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہوگی تو خطے کو ایک پولیٹیکلی والیٹائل سیچویشن نہیں چاہیے پولیٹیکلی پیسفل اور ایک اکاموڈیٹیو سیچویشن چاہیے جس میں تمام ملک ملکے آگے بڑھ سکیں برکل ٹھیک بہت بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب آپ کے وقت اور آپ کے تنزیہ شکریہ نسل سے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور آئی ہوپ کہ جو ایک صورتحال ڈیویلپ ہوئی ہے ہم نے حالی دنوں میں دیکھا بھی کہ کس طرح سے بلکہ حالی دنوں میں کیا حالیہ مہینوں میں ہم یہ سب دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے مغربی میڈیا جو ہے وہ ہمارے دوست پروسی ملک چین کو حدف تنقید بنائے ہوئے ہیں ایک اس موزی وبا کی وجہ سے جس نے کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے بجاہ اس کے کہ ایک ایسے مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں کہ جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے وہاں پہ اس طرح کے مہازرائی جو ہے وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگی آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ میری باپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان اور جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگے اس ذات سے جو کسی کی موت آزمی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیرن خدا پاما پروگرام میں پیش کیے گئے تجزیہ اور آرہ مہمان تجزیہکاروں اور ماہرین کے ذاتی خیالات ہیں چینل کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں